اپیسوڈ 6 کی سٹارٹ میں فینگ لیو اور باقی لین کے پاس جاتے ہیں جہاں لین ہان کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں پر ہان لین کے سامنے جھک کر کہتی ہے میں یہاں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں جس پر لین اسے اٹھا کر کہتی ہے میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں تب لین اسے کہتی ہے تم تو جانتی ہو میں یہاں بس اپنی ماں کو بچانے کے لئے آئی ہوں ساتھی اب میں دوبارہ اوپر نہیں جا سکتی تو میں چاہتی ہوں اپنی ماں کو بچا کر یہاں سے چلی جاؤں تب لین کہتی ہے تمہارے پاس تو پویزن بلڈ کی اسکل ہے تو تم سیدھے چو سے لڑ کر اسے ہرا دو لیکن ہان کہتی ہے میں ابھی پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوئی ہوں جس پر لین کہتی ہے تو پھر تمہیں واپس اپنے فلور پر جانا چاہیے اور میں چو سے کہہ دوں گی کہ تم گلتی سے یہاں آ گئی اور اتنا کہہ کر وہ اسے واپس لے جانے لگتی ہے پر ہان اپنا ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے میں سمجھ گئی تم میری مدد کرنا نہیں چاہتی تب لین کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے اگر میں نے تمہاری مدد کی تو تم مر بھی سکتی ہو تب ہان اس کا گلہ پکڑ کر کہتی ہے تم سیدھی طریقے سے نہیں سمجھ رہی ہو تو مجھے دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا پر تب ہی لین اپنی پاور سے گائے بجاتی ہے اور پانی کو کنٹرول کر کے ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے ساتھ ہی وہ اپنے کئی سارے ڈبلیکیٹ بھی بنا لیتی ہے اور اس کی پاور کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا جس کے بعد وہ سبی کو ان کی ہی پوزیشن پر سٹاپ کر دیتی ہے اب ہان اس سے کہتی ہے تم ہماری مدد کرو جس سے ہم تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں جس پر لین کہتی ہے اگر میں یہاں سے باہر گئی تو لوگوں کو لگے گا کہ میں نے پچھلے تین سال سے ڈوگو سے شادی کر لی ہے اور پھر میرے بارے میں لوگ غلط باتیں بنائیں گے جس پر ہان اسے آئیڈیا دیتی ہے یہاں دو لوگ ہیں تم ان دونوں میں سے ایک سے شادی کر لو پھر تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کرے گا اس لئے وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرے گی اور پھر کافی ٹائم سوچنے کے بعد وہ فینگلیوں کو چنتی ہے پر وہ کہتا ہے میرے پیچھے بہت ساری لڑکیاں ہیں جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اگر تمہیں ایسا انسان پسند ہے جو کئی ساری وائف رکھنے کا شوق رکھتا ہو یہ سن کر لن منہ کر دیتی ہے اور پھر شیکیوں کو چنتی ہے لیکن وہ کہتا ہے تمہارے جیسی گسے والی لڑکی مجھے ذرا بھی پسند نہیں تب وہ اسے ایک پنچ مار دیتی ہے اور سبی سے کہتی ہے تم لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گی اور تم سبی کو مار دوں گی جس پر شیکیوں کہتا ہے پہلے مجھے مار دو تب فینگلیو اسے سمجھاتا ہے تمہارے پاس یونیکون آم ہے اگر تم مر گئے تو ہمارے پریوار میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے یہ سن کر شیکیوں شانت ہو جاتا ہے پر وہ کہتا ہے شادی کرنے کے لیے میں اپنے پیرنٹ سے پہلے پوچھوں گا یہ سن کر فینگلیو لن سے کہتا ہے میں تمہیں شیکیوں کی وائپ بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا اس کی ٹینشن مت لو اگر اس کے پیرنٹس نہیں مانے تب اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے جس پر لن مان جاتی ہے اور سبی کو آزاد کر دیتی ہے جس کے بعد فینگلیو زبردستی شیکیوں کی لن سے شادی کروا دیتا ہے دوسری طرف سی ہائی اب بھی ہان اور باقیوں کے کوفن سے اوپر آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں مو رونگ آ جاتا ہے جو سی ہائی سے کہتا ہے میں نے جو تمہیں کام کرنے کہا تھا وہ تم نے کیا جس پر وہ اسے ایک شیشی دکھا کر کہتا ہے اس میں انٹیڈوڈ ہے جسے میں نے لی یونگ کے ٹوم سے کھوٹ کر نکالا مو رونگ کہتا ہے وہاں تو بہت خطرہ ہے تب بھی تم نے اسے نکال لیا تمہارے پاس تو بہت زیادہ سکل ہے جس پر سی ہائی خوش ہو جاتا ہے اور مو رونگ کی طرف شیشی فیکتا ہے پر جب مو رونگ اسے کھولتا ہے تو وہ کھالی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سی ہائی ہستے ہوئے کہتا ہے میں چور ہوں پہلے مجھے میرا ای نام چاہیے پھر میں انٹیڈوڈ دوں گا مجھے معلوم ہے انٹیڈوڈ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ سنکا مو رونگ کہتا ہے تمہیں تو بہت جانکاری ہے جس کے بعد وہ اسے ایک جگہ لے کر آتا ہے جہاں مو رونگ کی ماشو کا لی یونگ ہوتی ہے جسے دیکھ کر سی ہائی کہتا ہے یہ تو خون کی پیاسی میجک ساؤنڈ ڈیمن ہے تم مجھے یہاں کس مطلب سے لے کر آئے ہو مجھے ابھی یہاں سے لے کر چلو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا تب مو رونگ لی یونگ سے کہتا ہے اب ان لوگوں کو سمالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور بہار آ کر گیٹ بند کر دیتا ہے تب لی یونگ اپنے پاس رکھی گھنٹی بجاتی ہے جس کی آواز سنکر سبھی کو چکر آنے لگتے ہیں اور پھر لی یونگ سبھی کا گلا کاٹ کر سی ہائی کے پاس آتی ہے اور اس سے انٹیڈوٹ لے کر اسے بھی مار دیتی ہے جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہیں انڈ ہو جاتا ہے تانکس فور وچین